ناظرین میں ہوں سیمر شاہد آج کی یہ ویڈیو سپیشلی جو اہلیان پاکستان اور بالخصوص اہلیان لہور کے لیے جی ہاں بالکل کہتے ہیں نا کہ زندہ دلانے لہور اور میں اہلیان لہور سے آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ کا ایک ہیرو پاکستان کا جھنڈا سر بلند کر کے پیرس اولمپک میں اپنا گولڈ میڈل جیت کے آج آپ کی دھرتی پہ واپس آ رہا ہے چیہاں میں بات کر رہا ہوں عرشد ندیم کی جس نے جیولین تھرو میں نہ صرف گولڈ میڈل جیتا بلکہ اس نے نیا ورلڈ ریکارڈ بھی اولمپکس کا بنا ڈالا جب عرشد ندیم پاکستان سے روانہ ہو رہا تھا تب تو شاید وہ اکیلہ تھا یا اس کے ساتھ ایک دو بندے اس کی فیملی ممبران اس کو سی اوف کرنے کے لیے گئے تھے لیکن جس طرح تن تنہا اس نے محنت لگن کے ساتھ پاکستان کا جھنڈا پاکستان کا نام مقام بلند کیا پیرس اولمپکس میں اور پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیتا اور آج وہ ہمارا ہیرو وہ اقلوتا نہتا ہیرو آج واپس آ رہا ہے تو اہلیان لاہور آج رات جب ایک بجو اس کی فلائیڈ پہنچے پاکستان لاہور انٹرنیشنل ائرپورٹ کے اوپر تو اس کو یہ نظر آنا چاہیے کہ ہم لوگ اپنے ہیروز کا استقبال کس طرح کرتے ہیں گو کے جاتے وقت کسی کو شاید یاد نہیں تھا کہ یہ ارشد ندیم کل کو پاکستان کا فخر بنے گا پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیتے گا پاکستان کا نام بلند کرے گا لیکن جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیوز میں بھی کافی وائرل ہوئی ہیں کہ پیرس میں پاکستانیوں نے کس طرح اس کا استقبال کیا کس طرح اس ہیرو کو خراج تحسین پیش کیا اگر دیار غیر میں بیٹھے لوگ اپنے ہیرو کو اس طرح سر آنکھوں پہ بٹھا سکتے ہیں تو پھر لہوریے بھی کسی سے کم نہیں ہیں یہ میں آج اس لیے لہوریوں کو کہہ رہا ہوں کہ آج آپ کا دن ہے وہ رات نہیں دیکھنی وہ رات نہیں ہے وہ آپ کے لیے دن ہے کہ آپ کا ہیرو آپ کا ارشد ندیم گولڈ میڈل لے کے آج رات وہ واپس آ رہا ہے اور ہمیں یہ دنیا کو دکھانا ہے کہ ہم اپنے ہیروز کو کیسے ویلکم کرتے ہیں ہم ان کو کیسے سر پہ بٹھاتے ہیں سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں ہم ان کا کیسا فقید المقصال استقبال کرتے ہیں اور نہ صرف اہلیان لہور اہلیان پاکستان بلکہ میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ بقاعدہ طور پہ جو گورنمنٹ لیول پہ ارشد ندیم کا آج فقید المقصال استقبال پاکستان کہ علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ ہونا چاہیے تاکہ ہم یہ باور کروا سکیں ٹھیک ہے جاتے وقت تو ہم نے ارشد ندیم کو جسٹ ٹا ٹا بائے بائے سی او کہہ دیا کیونکہ اس وقت کیا کسی کو ملوم تھا کہ یہ میاں چنو کا نوجوان یہ میاں چنو کا سپوت پیرس اولمپکس میں تن ترہا اپنے بلبوتے کے اوپر وسائل نہ ہونے کے باوجود گو کہ ہماری اسوسیشن بھی بنی ہوئی ہے سب کچھ بنا ہوا ہے لیکن براہ نام افسوس کے ساتھ براہ نام کیونکہ اسوسیشن میں جو کچھ جلتا ہے وہ آپ اسے بہتر جانتے ہیں لیکن اس مرد مجاہد نے جس طرح محنت کی اللہ پہ توقل اور دل جوئی کے ساتھ اس نے اپنا جو ہے وہ کام سر انجام دیا اور بلاخر اللہ نے اس کو فتح نصیب کی اور فتح کے ساتھ ساتھ عزت بخشی بے شک میرا رب عزت اور زلت دینے والا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشد ندیم کو جس عزت سے نوازہ ہے یہ پاکستان کے لیے بھی عزت کا مقام ہے پاکستان کے لیے بھی فخر کا مقام ہے تو آج کی یہ ویڈیو کا مقصد صرف پیغام ہے اہلیان لہور کے لیے کہ نکلیں گھروں سے باہر آپ نام نہاد سیاسی لیڈران کے لیے تو نکلتے ہی ہیں نا کبھی کسی کے نام کبھی کسی کے نام کبھی کسی کے نام کبھی مذہبی لیڈران کے نام کبھی اسجاج کے نام کبھی کسی پرپس کے لیے لیکن آج آپ ایک اچھی کاؤز کے لیے نکلیں آج آپ ایک اچھے نظریے سے نکلیں ہاتھوں میں پاکستان کا جھنڈا پکڑا ہو اور آپ ائر کو ائرپورٹ کی طرف جائیں اور جب ارشد ندیم ائرپورٹ سے باہر آئے تو اس کے پاؤں زمین پر نہ لگے بلکہ وہ ہر طرف پاکستان کا جھنڈا دیکھے جس جھنڈے کو اس نے پیرس اولمپکس میں بلند کیا جس جھنڈے کو اس نے چوما جس جھنڈے کے کلر کے اس نے شرٹ پہنے اور جس کی وجہ سے وہ پیرس اولمپکس میں پہنچا اور وہاں پہ کامیابی حاصل کی کامیابی حاصل کی سیدہ ریز بھی ہوا تو آج پھر یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اگر اس کو جاتے وقت کچھ نہیں دے سکے تو کم از کم آتے وقت اس کی عزت افضائی حوصلہ تو ہم دے سکتے ہیں اس کو ویلکم کر کے اس کو خراج تحسین تو دے سکتے ہیں تو اہلیان اللہور میں منتظر ہوں آپ کا کہ آپ آج رات اپنے ہیرو کا فقید المثال جو ہے وہ استقبال کریں گے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی